اسلام علیکم and welcome to my channel تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلکل ٹھیک رکھے حوش اور آباد رکھے آمین سوما آمین اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا اور بہت دنوں کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور یہ ایک سپیشل کلپ ہے 14 جولائے کا یعنی کہ میری سالگیرہ کے دن کا اور ہسپنڈ جو ہے سرپرائز یہ کیک لے کر آئی تھے کیونکہ مجھے لگا کہ اس طرح میری بردے بھول گے ہیں لیکن وہ نہیں بھولے تھے مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا اور کےک بھی بہت مزے کا آپ لے کر آئے ہیں تینکیو سو مچ چلیں پھر اس کو کھاتے ہیں اس کے ساتھ انساو کرتے ہیں کیک کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں اور یہ میری فیورٹ دکان کا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑے مزے کا ہے اور اس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ میری بردے بھول گئے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے تو جب وہ اپنے کام سے واپس آئے ڈیوٹی سے واپس آئے تو وہ ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمت شیرین کی جو ہے نا یہ بیکری آئٹمز میں سے لے کر آئے ہیں اور میری فیورٹ شاپ ہے وہ وہاں کے کےکس اور بیکری کا آئٹم سب بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو میرے بہت زیادہ موسٹ فیورٹ ہے تو ابھی ہم کھاتے ہیں کیک کیونکہ یہ ایک تو فلیور بڑے مزے کے اوپر سے کوالٹیز کی بہت بہت ہی اچھی تھی اور کیک شیک تو ہم نے کھا لیا تو اب آتی ہے باری ایک چھوٹے سے ریویو کی اور میں دوں گی آج کچن ویڈ آمنا چینل پر ریویو اپنے تھوڑے سی جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ باتیں کہوں گی اور یہ میں آپ کو کچھ ان کی پکچرز وغیرہ دکھا رہی ہوں جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں بولڈ ہو چکے ہیں اور یہ ہیں کچھ ان کی پرانی ایمپیکس جن میں یہ بلکل بھی پہچانی نہیں جا رہی اور بہت ہی سمپل اور نفیس سی ایک فیملی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن جیسے ہی ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد یہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ بولڈ اور بہت زیادہ سینسٹیف ٹاپکس پر بات کرتی ہیں بہت ایزی لی جو کہ مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کرنا ان کے لیے ضروری تھا یا پھر یہ میری طرح آپ پہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ سب ٹاپکس ان کو نہیں لے کر آنے چاہیے کیونکہ جتنی شریف فیملی سے یہ تعلق رکھتی تھی تو بلکل ہم جیسے عام سے لوگ تھے میڈل کلاس لوگوں سے یہ اٹھ کر آئی ہیں اور ما شاء اللہ سے انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی اور یہ بہت اچھی بات ہے ایک فیمل ہونے کے ناتے میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن میرا اپینین یہ ہے کہ اتنی ساری کامیابی کے بعد ان کو اس طرح سے ویڈیو کا جو ایک موڈ ہے وہ چینج نہیں کرنا چاہیے تھا اور اپنی جو سمپلسٹی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوکنگ ویڈ آمنہ جو کہ اب لائف ویڈ آمنہ کے نام سے ایک اور چینل بھی چلا رہی ہیں اور ان کی پوری پوری فیملی جو ہے وہ سب یوٹیوب پر آئے ہوئے ہیں اور پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم لوگ گئے ہوئے ہیں سی ویو سمندر کی سیر سے پارٹے کو نکلے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ رش تھا وہاں پر اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ رش کہ ہمیں لگا کہ شاید ساری پورے کا پورا کراچی ہی اٹھ کے آ گیا ہے گھومنے پھر نے لیکن یہ دن ہی ایسے ہیں سب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سیر کیجئے ہمارے ساتھ ساتھ تو ویڈیو پورا دیکھئے گا اور اب بات کریں ان کے آمنہ کی ان کی پوری فیملی ان کے ہسپنڈ لائف اتھ امیر ان کا بھائی لائف اتھ بلال ان کی بھابی مومنہ ان کی سسٹر سب لوگ ایچ اینڈ ایوری پرسن جو ہیں وہ آ چکے ہیں یوٹیوب پر اور میں مانتی ہوں کہ اس کی انکم یعنی کہ یوٹیوب کی انکم بہت زیادہ ہینڈسوم انکم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا جو فیملی ہے نا سب اٹھ کے آگئے ہیں بہت اچھی بات ہے ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے حالات اپنی لائف سٹیل چینج کرنے کا حق ہر انسان کو ہے لیکن جیسے یہ پہلے اپنا کام کر رہی تھی تو ان کو ویسے ہی اپنا کام برقرار رکھنا چاہیے تھا میری اپینین یہ ہے اب ہر ایک کی پرسنل اپینین ہے اور میں یہ بات اس وجہ سے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ سٹارٹ سے ایسی نہیں تھی بلکل نارمل ہم جیسی عام سی بندی تھی اور بلکل عام سے ان کا رہن سہن تھا ان کے پیرنٹس ویڈیوز میں جب آتے تھے بہت زیادہ شریف ہوتے تھے بہت شریف لگتے تھے کیونکہ یہ عام جیسے لوگوں سے اٹھ کے آئی ہیں تو اب یہ چیزیں سب حضب نہیں ہو رہی آہاں ہم سمندر میں آ رہو ہے آہاں ہم آئے کرو ہیں آہے کرو کے لوگوں peg وہ مریرہ بھی اس نے مرمکها ہوں ہم سمندر میں آ رہو ہیں اب ہم ہم سنے آر ہوں اگر آپ کو موپوری ویڈیو پسے لائیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے شو bestimmt ائ tutte ہمس Lore تھی س преп جشirus جیسے لائک جل Vir تو چلیں اب بیک کرتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور یہاں پر آج موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے کیونکہ صبح سے ہوا ہے ہم لوگ دن کے ٹائم یہاں پہنچے ہیں اور اتنی اچھی ہوا تھنڈی چل رہی ہے دھوپ بلکل بھی نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دھوپ نہ ہونے کے باوجود کیوں ان دونوں کے یعنی ہورین اور بریرہ کے کلر بورٹ ڈال ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے کلر کافی خراب ہوا ہیں یہاں یہ دن گزار کر اور کافی گھنٹے ہو چکے ہیں اس ٹائم ہمیں لیکن آپ لوگ مجھے بتائیے کہ دھوپ نہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے کلر کا فیڈ ہونا ہراب ہونا نارمل ہے یا کیا کچھ ہم ٹپس وغیرہ بچوں کی لحاظ سے کچھ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ خوب انجوائے کر رہی ہیں اور جو ان کا دل کر رہے وہی یہ کر رہی ہیں اور بہت بچوں کی بھی رشتی اور بڑے بھی کافی تھے لیکن بچے بھی بہت زیادہ تعداد میں آ جائے ہوئے تھے اور ہمیں بھی کافی مزہ آیا یہاں آکر بہت عرصے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں تقریباً ایک ڈیئر سال کے بعد برہی دیوو میں آواز میں بھی تھوڑی سی اپنے اٹھا رہا ہے ہوا بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ویڈیو میں آواز میں بھی تھوڑی سی پرابرم آ رہی تھی اور موسم آپ چیک کریں کتنا کمال کا ہو رہا ہے دھوپ بالکل بھی نہیں ہے اور اب تو حیر شام ہونے والی ہے تقریباً اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس ٹائم پر رش ہو رہی ہے اور جیسے جیسے ٹائم آگے جڑا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے رش اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جیسے یہاں پر تمام جو ٹھیلے والے ہیں یہ بھی ابھی مزید ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر چیز ہی اب یہاں پر مل جاتی ہے پہلے بھی تھی لیکن اب تو حیر بہت زیادہ چیزیں کھانے پینے کی مل جاتی ہیں اور فیملیز پہلے تو گھر سے پکا کر ہی لاتی تھی اور اب اگر نہ بھی ساتھ لے کر جائیں تو ہر چیز وہاں پر ملتی ہے بندہ لے کر انجوائے کر سکتا ہے وہ خود تک ہے کہ اپنے گھر سے لے کے جانا چاہے گی وہاں سے لے لے اور چلیں پھر انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا رکھیں اب بہت سارا حیال دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ